السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آیان نام رکھنا کیسا ہے؟ آیان نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ نام رکھنے سے بچہ بیمار زیادہ ہوتا ہے؟ اس کی کیا ہے حقیقت؟ آیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں؟ آج میں آپ کے سامنے یہی باتیں بتانے ہوں لگا بسا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکراب کر لیجئے گا دوستو دیکھیں جب بچہ گھروں میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگ نیٹ پر سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ پر گوگل پر جاتے ہیں اور یہ سرچ کرتے ہیں کہ یہ اس نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری ویب سائٹ جو ہے نام بتا دیتی ہے کہ اس نام کا یہ مطلب ہوتا ہے اور شوق سے لوگ جو ہے رکھ لیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اگر آپ کے آز پاس معتبر علماء کرام موجود ہیں پڑھے لکھے موجود ہیں تو پھر اسی قیفیت میں آپ کو نیٹ پر سرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ کو کیا پتا کہ جو نیٹ پر نام بتایا جا رہا ہے اس نام کا جو معنی بتایا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ معنی غلط ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ویب سائٹ میں آپ نام تلاش کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کو بنانے والا کوئی غیر مسلم ہو جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ان باتوں پر آپ مت جائیے گا آپ کے گھر میں بچہ ہوا ہے تو آپ کسی معتبر علماء اکرام کو کسی مفتی کو بلائیں کسی اچھے عالم دین کو بلائیں اور نام کا انتخاب کریں کہ کون سا نام رکھنا بہتر رہے گا سب سے بہتر یہ ہے کہ اولیاء اکرام امبیاء اکرام صحابہ اکرام بزرگان دین کے نام سے اپنے بچے کا نام رکھیں ان کی نسبت سے اگر آپ نام رکھئے گا تو ان کی برکتیں آپ کے بچے کو ضرور ملیں گی اور آپ کا بچہ زیادہ بیمار نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان باتوں کا آپ خیال لکھئے گا آیان نام رکھنا یہ درست ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے آیان یہ عربی زبان ہے کیا آیان یہ عربی زبان ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کب کیسے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آیان نام رکھنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کسی نے آئین سے آیان رکھا ہے جیسے آپ کو اس کلیم پہ دیکھ رہی ہوگی ایک ہوتا ہے علیف سے آیان اور ایک ہوتا ہے آئین سے آیان اگر کسی نے آئین سے آیان رکھا ہوگا تو فریسی کیفیت میں اس کا معنی ہوتا ہے اس کا معنی کشادہ آنکھوں والا ہوتا ہے ٹھیک ہے کشادہ آنکھوں والا لیکن اگر کسی نے علیف سے آیان نام رکھا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اور زیادہ تر جو آیان نام رکھا جاتا ہے وہ علف سے ہی رکھا جاتا ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے ایسا نام رکھنا درست نہیں ہے جب بھی آپ نام رکھیں بزرگان دین کے نام کی نسبت سے آپ اپنے بچے کا نام رکھیں تو یہ بہتر ہے بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہے جو نجومی کے طریقے کو اور زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے بہت سارے ویب سائٹ میں یہ بتایا جاتا ہے اب بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو ہے اسلم نام کا لڑکا یہ بہت لکی ہوتا ہے اس نام کا لڑکا بہت زیادہ لکی ہوتا ہے اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے کسی بچی کا نام رکھا جائے تو بہت زیادہ لکی ہوتی ہے تو بھائی لکی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نام سے لکی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں جو بھی آپ نام رکھیں اس سے قسمت بدلنے یا خراب ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہ سب نجومیوں کا طریقہ ہے جو کہ یہ صحیح نہیں ہے اس طرح سے سوچنا بھی غلط ہے سمجھ رہے ہیں بس آپ اللہ کی نیک بندوں کے ناموں سے اپنے بچے کا نام رکھیں یہی صحیح ہے سمجھ رہے ہیں گزارش ہے کس کے لئے پوشائر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ